آپ مافیا مت کیا ہو آپ ایکس ایم پی کا ہو ایکس ایملے کا ہو مین چیز یہ جو یہ میڈیا جو یہ باتیں کر رہی ہیں نا مافیا اور کمنل وہ مافیا نہیں تھے ایم پی رہ چکے تھے ایملے بھی رہ چکے تھے ایک بار ایم پی چار پانچ بار ودایک ان کے بھائی بھی ودایک رہ چکے تھے اب یہ چیز بدنام کرنے والی بات مسلمانوں کو بدنام کرنے والی بات اس کی وجہ سے پبلک ہمارے شاہ انباک اور جامعہ کی نراض ہے ان باتوں کی وجہ سے جو آدمی کو بدنام لوگ کرتے ہیں یہ میڈیا والے میڈیا والے کیا کر رہے ہیں اس ٹائم جب ان کا جناد آیا ہر عورت کا برکہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں یہ کہاں کی تمید ہے پولیس دیکھ لیں پولیس بھی کیوں دیکھیں ہماری عورتوں کو آپ میڈیا والے شاہستہ کے پیچھے آپ لگے وہ پہلی بات تو آپ آ رہے ہیں پہلے مجھے لگتا ہے کر کے بیٹے وہ وہ کہاں گائے بے کہاں نہیں اور آپ کی ہمت کیسے ہو رہی ہے آپ ہمارے گھر کی عورتوں کو برکہ ہر نکاب اٹھا کے کیسے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ مجھے بہت بڑی یہ تین چار چیزیں تھی میڈیا سے شکایت ہے ایسی چیزیں نہیں کریں اور آپ لوگ جو جائز ہے یہ یہ جو ہے انکاؤنٹر اسات کا ہوا یہ میڈر ہے میں خود پیشے سے وکیل ہوں ہماری وکیلوں کی میٹنگ چلے ہی اس پر ہم کوئی نہ کوئی سٹیپ لیں گے سرکار کے لام یہ کس اتیق بھائی کو میڈیکل کے بہانے سے لے کے آنے کے بعد جس کاثیلوں نے بہت بری تنا مارا انکاؤنٹر کیوں نہیں ہوا جن لوگوں نے مارا پولیس ایسے بچ بچاؤ کرتے ہیں پولیس اپنا بھاگ بھی سسپینٹ سے نہیں ہوگا ایکشن سے ہوگا یہ چیز مسلمان کرنے لگیں تو کیا ہوگا ہم لوگ آتک ہوا دیں یہ جو کیا نام لیا ان کا آپ نے میں جانتا بھی نہیں ان کو یہ چیزیں یہ لوگ کریں گے کمینا لوگوں سپورٹ کریں گے میں یوگی جی سے کہنا چاہوں گا آپ بھی کرائیم کو ختم کرنا چاہتا ہے یوپی سے اور یہ تو کرائیم بڑھا ہے علاقے میں ہندوستان کے اندر ان تینوں کو ایسی سزا ہونا چاہیے جس طرح آپ نے اس کا مڈر کر آیا ہے عتیق بھائی کا اور عشرف بھائی کا ویسی ان تینوں کا ساتھ بھی ایسی سزا مننا چاہیے میرے حساب سے جس طرح انہوں نے کھولے آپ کرائیم یہ اور بڑا وقت ہوگا آپ ان کو سزا نہیں دیو گے ان تینوں کو سنی سنگھ ہے اور کون فلانا فلانا تو یہ اور آگے چل گی اور کرائیم کریں گے یہ کومن سینس ہے بھائی ان کا مڈر ہے آپ جس طرح وہ سپریل کورٹ میں انہوں نے یہ کہا مجھے میں مجھے جانتے مار دیں گے بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں مگر آپ کسی کی جان نہیں لے سکتے میں خود وکیل ہوں آپ وکیلوں کو چھوڑو آپ کورٹ میں دیکھئے ہم لوگ وکیل ہیں ہم کانون کے بارے میں جانتے ہیں دیکھئے دیکھئے بھائی کو مرکیز ہو گئی تھی کوٹ نے سنا دیا رہا اشرف بھائی کو بری کر دیا رہا اب یہ کیا چیز آپ نے آنکہ وہ میڈیکل کانون کے پولیس والے دیکھ رہے ہیں ان کے اوپر گولییں چلائی آ رہی ہیں یہ کہاں کا ہندوستان کا محل بہت بری طرف جا رہا ہے اور اس چیز میں جس طرح ان کا مدر ہوا ہے ہمارے پورے شاہن باق کو افسوس ہے کچھ بھی نہیں کریں گے ہم کمزول ہوگے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم ایسی پٹتے رہیں گے آج ان کی باری آگے چل کے مقتار انساری کے اوپر کریں گے یہ مافیا تھے ان سے کیسے ہم دھڑ دیں مافیا کہیں سر میں خود نیت آدمی میں کانسٹر کے الیکشن لڑ چکا ہوں آگے بھی انشاءاللہ میں ودایق کے لڑوں گا میں خود پولٹیکل آدمی کوئی کمنر نہیں ہوں یہ بھی کمنر نہیں تھے جب جب سیاست میں آتا ہے کرائیم ہوتا ہے اب وہ کوڈ فیصلہ سنائے گی نا سنیے کوڈ فیصلہ سنائے گی آپ اور ہم کچھ نہیں ہوتے کوڈ نے ہمار کیا سنا جی تھی پوری اتھیک بھائی پوری زندگی جیل میں کٹتے مگر آپ مگر اپرادی کے ساتھ مگر ان سے بڑے اپرادی وہ ہیں جن بچوں نے مارا ہے ان کو ان کے ساتھ ایکشن کیوں نہیں ہوتا آپ ایک گانگسٹر کو بھائی کہہ رہے ہیں بڑوں کی عزت کرنا ہمارا فرضہ ہمارے بڑوں گھر کندان والوں نے زکھایا ہے بڑوں کی آپ عزت کرو چھوٹوں کی بھی عزت کرو لوگ تو کہہ رہے کہ یہ آسمانی فیصلہ ہے میں تو یوگی بھائی بھی کہتا ہوں موڈی بھائی بھی کہتا ہوں بھائی آسمانی فیصلہ بتایا جا رہا ہے چیز کیا ہے یہ جو ابھی ہتیا کانڈ ہوا ہے یہ آسمانی نہیں یہ سرکاری فیصلہ ہے سر میرے حضاب سے بڑا عرب لگا رہے ہیں سرکار کے اوپر سرکار ہے سرکار نے سسپینٹ سے کام نہیں چلے گا